بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنو اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعاق آپ کی تمام پریشانی دکھتکیفوں کو ختم کر دیں اللہ تعاق آپ کے تمام سبیرہ کی بیرہ بناہوں کو معاف کر دیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نایاب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا جادو کا اثر ختم کرنے کا خدا نہ خواستہ اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو جادو ہے یا جنات چڑیل شیعتین سے دور رہنے کا دیا کو وظیفہ بتاؤں گی بہت ہی نایاب ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہو لیکن دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعاق آپ کو انجزوں سے دور رکھے آج کل بہت سیاسی شکایت آ رہی ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا گھروں سے تعویز نکلتے ہیں بال نکلتے ہیں خون کے چھٹے پڑے ہوئے ملتے ہیں گھر میں اتفاق نہیں ہے نیا بیوی میں ہر وقت تک نڑائی جگڑا رہتا ہے بچوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کی ہو جاتے ہیں بچوں کے رشتے نہیں آتے اگر آتے ہیں تو بغیر کسی وجہ سے بات تک نہیں بنتی اولاد نافرمان ہیں وغیرہ وغیرہ اور کئیوں کو تو ایسا بھی ایسا بھی حال بیسی بھی صورتیان مطلب کے پیش آئی ہے کہ گھروں میں عجیب و غریب طریقے کی چیزیں نظر آتی ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مرض بیماری میں مبتلا رہتا ہے تو آپ نے آج میں آپ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ ہر قسم کی دندش سہر جادو جنات چڑیل اور ہر بلا کے خوب سے ہر بلا کے ذر سے دور رہنے کا یہ وظیفہ ہے بہت ہی نیاب اور بہت ہی عالی ہے ناجد کے ساتھ جمعت المبارک کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد جمعت المبارک یا کوئی بھی دن آپ لے لیں تو بہتر یہ ہی ہے جب جمعت المبارک کے دن نماز فجر کے بعد باوضوح ہو کر سورہ التارک کی آیات نمبر ستارہ پندرہ سے لے کر ستارہ تک آپ نے اکتالیس پار اول آخر درود ابراہیمی گیرہ بر مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں طرف دم کریں پانی پر دم کر کے چھڑکاؤ کریں اور اس وظیفے کو بلا ناغہ اکیس دن تک دوھرائیں پانی کو صرف سورہ التارک آیات نمبر پندرہ سے ستارہ پندرہ سولہ ستارہ یہ تین آیاتیں ہیں ان کو تالیس پار پڑھ کر آپ نے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھ کر ایک پانی کے اوپر دم کریں اور تمام پانی اپنے گھر میں چھڑکائیں خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں اگر کسی کے دکان پر ایسا وہ اثر ہے شیعتین کا اثر ہے تو یہ لازمین کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کے رزق بھی کمی نہیں آئے گی اور نہ ہی شیطان جنات اور چڑھلوں جیسوں کے وصفح سے اور تعویز گندوں کے ظالم شکاروں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی تفیق اتا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چھتی ہوں اپنا بہت زیادہ فعل دکھے گا دعا میں یاد دکھے گا بہت اعلیٰ وظیفہ بھی ہے اور عمل بھی ہے